بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل عمران علی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تین کلو وارڈ کے سولو سسٹم کی پرائز کی حوالے سے گائٹ کروں گا کہ اگر آپ سولو سسٹم لگوانا چاہتے ہیں لگوانے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو تین کلو وارڈ کے سولو سسٹم کے لئے آپ کو کون کون سی کمپوننٹ کی ضرورت پڑے گی اس پہ ٹوٹل لاغت کتنی آئے گی ہر چیز کی پرائز آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا اور اس پہ اپلائنسز آپ کون کون سے چلا سکتے ہیں سولو پینل کی ورنٹی آپ کو کتنی دیکھنے کو ملے گی اور جو اس کے ساتھ ہم تین کلو وارڈ کا سولر انورٹر انسٹال کریں گے اس کی ورنٹی کتنی ہوگی اور جو سولو سسٹم کے لئے بیٹری انسٹال کی جاتی ہیں ان کی ورنٹی کتنی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایچ اینڈ ایوری تنگ وہ تمام طرح ڈیٹیل میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دوں گا تو ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہنڈرڈ یونٹ کا بل کچھ اور ہوتا ہے ہنڈرڈ میں سے آپ کو ایک یا دو یونٹ ایکسٹرا خرج کرتے ہیں تو اس کا آپ کو الگ سے ایک ہزار یا دو ہزار چارج لگ کے آپ کو آجاتے ہیں ایکسٹرا سے تو بجلی کے بلوں سے پریشان عوام کے لیے آپ سولو سسٹم لگوانا ضروری چیز ہو گئی ہے تو تین کلو وارٹ کے سولو سسٹم کے لیے آپ کو سب سے مین جو کمپوننٹ ہے مین چیز ہے جو سولو سسٹم کک کنٹرول کرتی ہے سولو سسٹم کے ذریعے آپ کے گھر کا لوڈ مینج کرتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا انورٹر ہے انورٹر میں آپ کو مارگیٹ میں تین کلو وارٹ کے انورٹر میں بہت سی اقسام ملیں گی بہت سی کمپنی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بہت سی برینڈ کے آپ کو تین کلو وارٹ کے سولو انورٹر دیکھنے کو ملیں گے تین کلو وارٹ کا سولو انورٹر آپ کو سیونٹی تھوزن کی رینج میں بھی مل جائے گا نائنٹی تھوزن کی رینج میں بھی مل جائے گا ون لاکھ کی رینج میں بھی مل جائے گا اور ایک لاکھ دس بارہ پندرہ بیس اور حتیٰ کے تین کلو وارٹ کا سولو انورٹر آپ کو ایک لاکھ پچھتر ہزار کی رینگ تک ملے گا تو ہم تین کلو وارڈ کا سورو سسٹم لگانے کے لیے کون سا انورٹر استعمال کریں جو کہ کوالٹی وائز بھی اچھا ہو اور اس کی پرکورمس بھی اچھی ہو بعض خواہد دیکھنے کو آتا ہے کہ آپ تین کلو وارڈ کا سورو سسٹم انسٹال کر لیتے ہیں اور بجلی کے بل میں کمی ہونے کی بجائے آپ کے بجلی کے بل میں اضافہ ہو جاتا ہے بس کی آپ کے سولر کی جنریشن آپ نے تین ہزار وارڈ سولر پینل انسٹال کی ہیں اور سولر کی جنریشن آپ کو پچیس سو یا دو ہزار وارڈ کی سولر جنریشن آپ کو اوپر سے مل رہی ہے اور آپ کا لوڈ میچے چل رہا ہے تین ہزار وارڈ تو انورٹر ایسے ہوتے ہیں کہ وریل ٹیم شیرنگ کرنے کے بجائے وہ آپ کا مکمل لوڈ وہ وابڈہ پر شفٹ کر دیتے ہیں جو کہ آپ کا سولر پر لوڈ چلنے کی بجائے آپ کا جو لوڈ ہوتا ہے وہ وابڈہ پر شفٹ رہتا ہے اور وابڈہ پر چلتا رہتا ہے تو آپ کے بل میں کمی ہونے کی بجائے وہ آپ کے بل میں اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے تو کوالٹی وائز اگر آپ سولر انورٹر انسٹال کرتے ہیں یہاں پہ انورٹس کا سولر انورٹر 3.2 کلو وارڈ کے سولر انورٹر کی پرائز کی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو 3.2 کلو وارڈ کا سولر انورٹر انورٹس کا ایک لاکھ چھترہزار کی ریند میں مارکن میں ملے گا یہاں پہ آپ کوئی اور برینڈ میں چلے جاتے ہیں آپ سولر معنی میں چلے جاتے ہیں نوو اٹیگ میں چلے جاتے ہیں ہائیبیر این وارڈ ہو ہائیبیر این وارڈ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نوو اٹیک کا جو وولٹرانک پاور بیس انورٹر ہوتا ہے آپ نوو اٹیک کا سولر انورٹر یہاں پر اپنے تین کلو وارٹ کے سولر سسٹم کے ساتھ انسٹال کر لیں جو کہ آپ کا آن گریڈ آف گریڈ بیٹری ویڈاؤڈ بیٹری ورک کرتا ہے اور جس کی پرائز آپ کو مارگیڈ میں ایک لاکھ پندرہ ہزار کی رینج میں آپ کا انورٹر بن جائے گا ایک لاکھ پندرہ ہزار کی رینج میں آپ نے انورٹر لگا لیا یا اس کے بعد ہمارے آجاتے ہیں سولر پینل سولر پینل کی پرائز کی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں جو سولر پینل ہے جو ڈبل گلاس بائی افیشل اگر آپ کو اپنے سولر سسٹم کے ساتھ انسٹال کرتے ہیں تو اگریڈ تیئر ون کوالٹی کے سولر پینل آپ کو مارکیٹ میں ایٹی ایٹ روپے پر وارڈ کے حساب سے ملیں گے جو کہ جن کو کون کریں تین کلو وارڈ کے سولر انورٹر کی کپیسٹی جیسے کہ آپ جانتے ہیں چار ہزار وارڈ تک کے سولر پینل ہم تین کلو وارڈ کے سولر سسٹم کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو آٹھ پینل ہمارے اس کے ساتھ ایڈ ہوں گے سولر انورٹر کے ساتھ تین کلو وارڈ کے سولر انورٹر کے ساتھ آٹھ پینل ہم ایڈ کریں گے تو ہماری پی وی پور توزنڈ کمپلیٹ ہوگی ہماری پی وی چار ہزار مکمل ہوگی تو آپ یہاں پہ پینل کم بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ تین پینل بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی MPPT کی range ہوتی ہے آپ میں مینمم آپ اس کے ساتھ تین پینل انسٹال کریں گے تو یہ سولو سے جرنیشن سٹارٹ کرے گا دو پینل پہ یہ سولو سے جرنیشن سٹارٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی input VDC جو ہے starting VDC 120 سے لے کے 500 VDC ہوتی ہے آپ مینمم اس کے ساتھ تین پینل لگائیں گے تو یہ سولو سے جرنیشن سٹارٹ کر دے گا آپ اس سسٹم کے ساتھ چار یا پانچ پینل بھی لگا سکتے ہیں ویسے اس کی جو مکمل کوٹیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں تین کلو وارٹ کے سولر سسٹم کی اس کے ساتھ آپ آٹھ پینل لگائیں گے تو اس کی پی وی مکمل ہوگی جو کہ تین لاکھ نوے ہزار کی رینج میں یہ آپ کے آٹھ پینل بنتے ہیں ٹھیک ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار کا آپ کا سولر کا انوائٹر اور تین لاکھ نوے ہزار کے آپ کے آٹھ پینل ٹھیک ہوگیا فیرہ بھائیو اس کے ساتھ انسٹال کرنی ہے چونکہ تین کلو وارٹ کا سولر انوائٹر ٹوئنٹی فور وولٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں ڈبل بیٹری کی نیڈ ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ ٹال ٹیوب لر ایک سو اسی ہے اس کی ٹی اے اٹھارہ سو بیٹری ہم اس کے ساتھ انسٹال کرتے ہیں تو سنگل بیٹری کی پرائز کی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں سنگل بیٹری آپ کو مارکن میں پچ پنہ ہزار کی ملے گی تو ڈبل بیٹری کی پرائز کونک کریں تو ایک لاکھ دس ہزار کی ہماری ڈبل بیٹری بنتی ہے ٹھیک ہے سولر پینل لگانے کے لیے ہمیں چار عدد سولر فریم کی نیڈ ہوگی جو کہ مارکن میں ان کی فریم کی پرائز پانچ ہزار سے لے کے پچ پنہ سو تک مارکن میں چودہ گیج کے جو سولر کے فریم ہے آویلیبل ہیں ٹھیک ہے آٹھ پینل ہم نے انسٹال کرنے ہے تو ایک فریم پہ ہمارے دو پینل انسٹال ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں چار عدد سولر کے فریم کی ضرور پیش آئے گی جو کہ ان کی پرائز اگر کاؤنٹ کریں تو تقریباً بیس سے پچیس ہزار کی رینج میں ہمارے یہ سولر کے فریم آ جائیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈی سی کیبل کی طرف سولر سسٹم کے لیے ڈی سی کیبل مین کمپولنٹ ہوتا ہے جس نے آپ کی سولر کی جرمیشن کو مینڈین کر کے آپ کے انورٹر کو دینا ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ ڈی سی کیبل میں کوئی کمپولنٹ کرتے ہیں تو آپ کے سولر سسٹم لگوانے کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا یہاں پہ تین کلو وارٹ کے سولر سسٹم کے لیے سکس ایم ایم کی سنگل کور فلیکسیبل وائر یوز ہوتی ہے جو کہ پل گیج میں سکس ایم ایم کی استعمال ہوتی ہے جو کہ مارکنٹ میں اس کی پرائز کی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلو دو سو ساٹھ ستر روپے گز کے حساب سے آپ کو سنگل وائر ملتی ہے جو کہ آپ کے چھت کے ڈسٹنس سے لے کے نیچے تک یہاں پہ آپ کا انوائٹر لگا اور چھت سے لے کے آپ کی نیچے تک مختلف جگہ پہ مختلف ڈسٹنس ہوتا ہے لوکیشن کے حساب سے ہوتا ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ وائر لگاتے ہیں تو منیمام ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہماری وائر استعمال ہوگی وہ پندرہ ہزار کی ہماری اس کے ساتھ ڈی سی کیبل استعمال ہو جائے گی اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈی پی بوکس کی طرف ڈی پی بوکس ہے جس میں آپ کے بریکر چینج آور وولٹائی میٹر انڈیکیٹر لائٹ وولٹائی پروٹیکشن ڈی سی بریکر اے سی بریکر شامل ہے وہ تمام چیزیں مکمل کر کے آپ کا جو ڈی پی بوکس ہے اس کی پرائز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ چودہ سے پندرہ ہزار کی رینج میں آپ کا ڈی پی بوکس ڈیزائن ہوگا جو کہ آپ کے انورٹر کی سیفٹی کے لئے ہوتا ہے جس نے آپ کے انورٹر کو سیف کرنا ہے بجلی کے جٹکوں سے محفوظ رکھنا ہے اور خدا نخصہ اگر آپ کے انورٹر کی آوٹ پٹ میں آگے کوئی مسئلہ آتا ہے شورٹ سرکٹ ہوتا ہے تو آپ کا انورٹر بھی اس نے محفوظ رکھنا ہے تو چودہ سے پندرہ ہزار کی رینج میں ہمارا یہ آجائے گا ڈی پی بوکس ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس پہ اپلائنسز ہم کون کون سے چلا سکتے ہیں لوڈ کیسے اور کتنا ہم اس سولو سسٹم پہ چلا سکتے ہیں آپ اس سولو سسٹم پہ ڈیٹ ٹن کا انورٹر ایسی چلا سکتے ہیں آپ اس پہ فریج چلا سکتے ہیں آپ اس پہ اوون چلا سکتے ہیں اس طرح چلا سکتے ہیں وارٹر پمپ جو ہم عام گھروں میں لال پمپ بولتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ تین کلو وارڈ کے سولو سسٹم پہ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پانچ سے چھ فین آپ اس سولو سسٹم پہ چلا سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ لوڈ کو منجمنٹ کر کے چلاتے ہیں تو آپ کی جو بجلی کی کنزپشن ہے وہ کم ہو جائے گی آپ کا بل جو نیچے آ جائے گا سو یونٹ کے قریب آ جائے گا اگر آپ منتلی آپ چار سے پانچ سو یونٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ تین کلو وارڈ کا جو سولو سسٹم ہے آپ کے یہ ڈیلی کے بارہ یونٹ کی بچت کرتا ہے آپ کی اور اگر منتلی کی کلکولیشن کریں تو یہ تین سو ساٹھ ستر یونٹ آپ کے منتلی بچاتا ہے ٹھیک ہے ناظرین آپ اس پہ لوڈ مینج کر کے آپ سولو کی جنریشن آپ کے انورٹر پہ شو ہو رہی ہوتی آپ سولو کی جنریشن دیکھ کے اس کو مینٹین کر کے آپ لوڈ اپنے اس سولو سسٹم پہ چلا سکتے ہیں اور بجلی کی اضافی یونٹ جو آپ کے چار یا پانچ سو کی خفت ہے بجلی کی منتلی اس کی آپ کے بچت ہو جائے گی اور یہی سولو سسٹم آپ کو دو سال کے ہینڈ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ برنٹی کے حوالے سے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ عمران بھائی ان کے ساتھ برنٹی کیا ہوتی ہے تو سولر انورٹر کی برنٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سولر انورٹر کی برنٹی چار یا پانچ سال آپ کو سولر انورٹر کی برنٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور جو بیٹریہ ہمیں انسٹال کرتے ہیں سولر سسٹم کے ساتھ اس کی برنٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی برنٹی آپ کو سکس منت دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ بیٹریہ آپ کی دو سال سکون سے چل جاتی ہیں دو سال آپ اسے چلا کے آپ اسے جب بیچنے جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ کچھ نہ کچھ پیسے دے جاتی ہیں اور سولر پینل کی برنٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں سولر پینل آپ کو ان کے ساتھ اگر آپ ایک ریٹیر ون کوالٹی کی سولر پینل استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ٹین ائر کی برنٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور پچیس سے تیس سال ان کی لائف ہوتی ہے پچیس سے تیس سال آپ کے سولر پینل خراب ہونے والے نہیں ہیں تو آپ بات کر لیتے ہیں کہ اس سولر سسٹم پہ تین کلو وارڈ کا مکمل سولر سسٹم آپ کو اگاہ کیا سٹیپ بائی سٹیپ اچھا سولر سسٹم تین کلو وارڈ کا انسٹال کر کے آپ کو اس کی جو کوسٹ پڑھنے والی ہے یہ تین کلو وارڈ کا سولر سسٹم آپ کو سات لاکھ کی رینج میں آپ کو یہ پڑھنے والا سات لاکھ میں یہ آپ کا تین کلو وارڈ کا سولر سسٹم مکمل طور پر اس کی فٹنگ اس کے انسٹالیشن چارجز ڈال کے مکمل فٹنگ کے ساتھ تین کلو وارڈ کا اگر آپ پر سولر سسٹم لگاتے ہیں تو وہ آپ کو سات لاکھ کی رینج میں پڑھے گا تو آج کے لئے اتنے ویور آئی ہو کہ میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے میری ویڈیو کو لائک چینل پر نہیں ہوا چینل کو سکرائب کر دیں ویور تاکہ اس طرح کی نیکسٹ انفرمیٹک ویڈیو میں آپ کے لئے بناتا رہو تو ملتے ہیں ایکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا دعاو میں یاد رکھنا پاکستان